اس کے اوپر ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس پہ کافی ساری چیزوں کا ڈسکیشن ہوا ہے وہ ڈیٹیلز تمام زلوں سے نکالی گئی ہیں جہاں جہاں پہ راشن کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا ہے راشن کا پیسہ گھروں میں لے کر گئے ہیں راشن سندھ کی عوام کا سندھ کے لوگوں کا جو متاثرین تھے ان کا راشن بیچا گیا ہے دیسی کے ذریعے کمبل بیچے گئے ہیں آٹا بیچا گیا ہے چینی بیچی گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں بیچی گئی ہیں اور اور اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہیں کہ آج کی جو خبر ہے آج کا کل تک یہ پتا چلا تھا کہ ایک ساتھ سالہ بچی اور ایک باسٹھ سالی خاتون جو ہے باسٹھ سالہ خاتون جو تھی وہ ملیر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہے جو کہ سلاب زدگان کی کیمپ میں تھی اور وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ ہیلتھ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آبیلیبل نہیں تھی ان وجوہات کے اوپر یہ وہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت جو ہیں متاثرین کے کیمپس کے اوپر یہ حالات چل رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جتنا مال وہاں پر دیا جا رہا ہے جو پیسہ دیا جا رہا ہے جو روشن دیا جا رہا ہے وہ سب جیمو میں جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے سندھ کی عوام کو چونہ لگایا جا رہا ہے سندھ کے لوگوں کو جان بوجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کرونا کے پیسے کو لوٹا گیا جب کرونا بھی آیا تھا تو کرونا کی آوڈٹ اس دمانے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی پیسہ لگ رہا ہے وہ لوگوں کے جبوں میں جا رہا ہے وہ انہی کے جبوں میں جا رہا ہے وہ وہاں کو لگا نہیں لوگوں کو ملا نہیں بیس لاکھ راشن کے بیگ انہوں نے بولے ہم نے بانٹے کہاں گئے بیس لاکھ راشن کے بیگ کرونا کے دوران کسی کو کہیں نہیں پتا آج وہ آوڈٹ رپورٹ کے اندر آ گیا ہے کہ وہ سارا پیسہ جو خود برد ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں حیران ہوں کہ ابھی تک جو ہے بلاول زرداری جو چیمپین بنتے ہیں بڑے انہوں نے ابھی تک جو مغدوم محبوب الزمان صاحب ہیں منسٹر ان کی ریزگنیشن ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے مغدوم صاحب کا استیفہ ابھی تک کیوں نہیں آئے ہے وزیر ہیں یا ریوینیو کے اور ابھی صرف ایک کرپشن ان کی سامنے آئی ہے کہ تقریباً سات عرب روپے جو ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ موٹر وی جو بند رہا ہے جو سکھر کا ہے اب وہ سندھ کے لوگوں کے لئے کہتے تھے ہیں بڑی فیسلیٹی دیں گے تو دو عرب روپے تو ایک ڈی سی کھا گیا ہے اور دوسرا دو عرب جو ہیں وہ دوسرا نوشیروں کا ڈی سی کھا گیا ہے تو اصل میں یہ ڈی سی نہیں ہے یہ یہ ڈی سی کے پیچھے سارا نظام میں سارا سسٹم ہے جو اس اسیمبلی سے چلتا ہے اس اسیمبلی میں جو منسٹر بیٹھے میں جو سارا نظام چلاتے ہیں نا یہ وہی سارا سسٹم ہے جو بعد میں پیسہ سارا سندھ ہاؤز میں لگتا ہے یہ عوام کا پیسہ جو پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہونا ہے دیکھیں کیا وجہ سندھ کے حالات ایسے ہیں کیا وجہ ہے کہ سندھ میں لوگوں کے پاس آج پینے کا پانی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ سندھ میں آج عوام کے پاس ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ دن با دن کھنڈر بنتا جا رہا ہے ہمیں خوشی تو ہوتی ہے کہ پنجاب ہمارا صوبہ ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کے بی بھی ہمارا صوبہ ہے لیکن دل تو ہمارا سندھ میں دھڑکتا ہے نا کیونکہ سندھ ہمارا سوبہ ہے لیکن ہمارا سندھ جو ہے وہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی بنجے دڑوں میں تبدیل کرنے میں لگی بھی ہے یہ سوبہ سندھ کو نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں یہ سوبہ سندھ کو سٹونیج کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے جو سات عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو سامنے آئی ہے جس کے اوپر ہم دیمان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جی آئی ٹی بنائی جائے اس کی پوری تحقیقات کی جائے ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے منسٹر مقدوم محمود زمہ جو ہیں محمود زمہ ان کو فوری طور پر جو ہے اپنی اس پوزیشن سے ہٹایا جائے ان کو برطرف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو این اے چی کا منسٹر ہے اس کو بھی فوری طور پر اس کے خلابی تحقیقات جو ہے وہ کس کا مولانا فضل ریمان کا مولانا فضل ریمان کا بیٹے ہیں ارسلان صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل ریمان صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ این اے چی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل ریمان صاحب آپ کے ساتھ زادے جو ہیں وہ بھی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے روز جو ہماری چیرمن عبران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی اس کے اندر سندھ کی جو موجود ہے اس وقت صورتحال ہے خاص طور پر جو سلاب متاثرین کی صورتحال ہے سلاب متاثرین جو اس وقت مشکل زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہفتے کے دن اتوار کے دن ہماری واپسی ہوگی تو ہم ڈیفنیٹلی آپ کو میڈیا کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا احکامات ملیں جو نمبر ون ٹاسک ہمیں ملا ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے طریقہ انصاف نے اپنی حکومت بنانی ہے سندھ کے لوگوں کو اس ڈریکولا سے بچانا ہے یہ جو ڈریکولا نظام ہے پورا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس ایوان کے اندر سے اسیملی کے اندر جو سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں صبح شام سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں ان لوگوں سے عوام کو بچانا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیاسی جماعت سلام متاثرین کا پیسانہ چھوڑے جو سیاسی جماعت کرونا کہ دور کے اندر جو پیسہ آیا اس کو نہ چھوڑے جو زکاة کا پیسہ نہ چھوڑے وہ عوام کے لئے اس وقت سندھ کے لئے کتنی بڑی مصیبت ہوگی انشاءاللہ تعالی اتوار کے روز جب ہم واپس آئیں گے تو آپ بچی خبر دیں گے اور جس طریقے سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں زمان پاک سے باپسی میں وہ ہم ضرور دیفنیٹی آپ سب کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس میں آنے والے اجلاسوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیبلز پارڈی کو جو اصل چہرہ ہے وہ ہم ان کو دکھائیں گے اگر اجلاس سپیکر صاحب کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں بڑے دنوں بعد سپیکر صاحب آج اسیمبلی مائے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے سپیکر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ اس پورے ایوان کے سپیکر ہیں اپوزیشن کے بھی ہیں حکومت کے بھی ہیں آپ کا رویہ پہلے بھی مناسب رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اتنے دونوں کے بعد آئیں تو واپس اپنا رویہ اپوزیشن کے ساتھ اچھا اور بہتر ہوں اسلام علیکم میں بحیثیت سندھ کی بیٹی پاکستان کی بیٹی آج بھرپور مضمت کرتی ہوں اور میں پاکستان کی تمام خواتین چاہے وہ جس پارٹی سے ہیں وہ جس بھی کسی بھی شعبے سے ہیں میں آج ان سب سے التماس کرتی ہوں کہ یہ ایک صاحب جن کو میں اب مولانا نہیں کہوں گی اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ مولانا کا جو اتنا یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے جو بہتبر قسم کا یہ ایک ہمارا دین کے اوپر جس کو ہم عزت کے نام سے دیکھتے ہیں یہ ان سے منصو کر دینا چاہیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس انسان کے بارے میں بات کر رہی ہوں فضل الرحمن صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے جو ایک سیاسی پارٹی کو شر پتند اناثر ہیں آپ ان کی نازیبہ الفاظ جو گھٹیا الفاظ جو انہوں نے ہماری پاکستان کی بیٹیوں کے لیے میں ایک کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہوں میں پاکستان کی بیٹی ہوں ان کی حمد کیسے ہوتی ہے ان کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ کسی بھی عورت کے لیے کسی بھی بیٹی کے لیے کسی بھی ماں کے لیے نہائیتی گھٹیا بےہودہ بے شرم الفاظ میں تمام سیاسی پارٹی جس دورے ان کو گود لیا ہوا ہے میں ان سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی خواتین ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یہ مریم صفدر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آپ لوگ کس طرح اس آدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اس آدمی کی میں آسوا بٹو سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ اس آدمی کو کس طرح برداشت کرتے ہیں آپ تو بڑے سیاسی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں آپ اس دور خواتین کے حقوق کی اوپر آپ لوگ کہتے ہیں ایک پیش پیش رہتے ہیں آج آپ سب کے لفاؤں کی آوازیں کیوں بند ہو گئی ہیں آج آپ سب کی میڈیا کی آوازیں کیوں بند ہو گئی ہیں انسانوں کی حقوق چاہے جس کی بھی ہو امیروں غریبوں کمزوروں صرف تحریک انصافی کی آواز اٹھاتی ہے کیا پاکستان کی ایک یہی واحد جماعت رہ گئی ہے جو ہر حق کی بات پہ ہر نانصافی کے بات پہ ہر انسان کے لیے چاہے عورت ہو بزرگ ہو اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے آپ لوگوں کی تو یہ حیثیت ہے کہ آپ کے ایک پارٹی کے ممبر نے آزم سواتی کے لیے جب آواز اٹھائی تو آپ نے تو اس کو برطرف کر دیا یہ تو آپ لوگوں کی میں کہتی ہوں کہ جمہوریت ہے یہ تو آپ لوگوں کی اخلاقیات ہے یہ تو آپ لوگوں کی انسانیت ہے کہ آپ انسان کے نام پہ انسانی حقوق کے نام پہ بھی آپ لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں فضل الرحمن کو میں کہتی ہوں کہ ان کو برطرف کرنا چاہیے ان کی پارٹی کو برطرف کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو بڑھ طرف کرنا چاہیے اور ان کا پورے ملک میں سوشل بائی کارٹ ہونا چاہیے اور میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ آپ لوگ نکلیں جو شخص یہ گھڑیا الفاظ استعمال کرتا ہے وہ اپنے اس کی نظریں کیا ہوں گی اس کی ذہنیت کا ہوگی اور ہماری تو جو سیاست ہے اس میں تو ہماری پہلی خاتون وزیر آزم بے نظیر تھی تو بلاول آپ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں آپ اس آدمی کو جو کہ بلکل باولہ ہو گیا ہے ایک باولے انسان کی طرح کیونکہ اس کو جو جو اس کو چھیچڑے ڈالے گئے تھے اس کی اوپر اس کو وہ نہیں ملے تم جیسا آدمی اور تم صدارت میں ہوگے تم تو کسی پارٹی میں رہنے کے بھی قابل ہو تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر برپور مزمت ہو اور آپ لوگ اس کا سوشل بائی کارٹ کریں میڈیا بائی کارٹ کریں اور اس کو سیاسی پارٹی سے برطرف کریں شکریہ دوسرا ہے جس پر مٹیاری موٹر میں سکینڈل کی ہو رہی ہے جس پر بھی پیسے نکالے جا رہے تھے اس پر باقی وزیر مراث سعید تھے تو کیا ان کو بھی اس پہنے کے تو انترامی تھے نوشیرو فیروز سے بلکل جب پیسے نکالے کا ڈیپٹی کمیشنل وہ دور مراث سعید کی وزارت مواصلات کا دور تھا نہیں دیکھیں یہ حکومت سندھ کی اس وقت بات ہو رہی ہے مٹیاری کے ڈی سی کی بات ہو رہی ہے اس وقت نوشیرو فیروز کے ڈی سی کی بات ہو رہی ہے سوبہ سندھ کی بات ہو رہی ہے اس وقت کی بات تو نہیں ہو رہی ہے سو جس شخص جو دپارٹمنٹ جو سوبہ اس کے اندر انوالڈ ہو ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو سمجھیں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر رہی ہے جس طریقے سے سوبہ سندھ میں اس وقت کرپشن ہو رہی ہے جس طریقے سے سوبہ سندھ میں اس وقت لوٹ مار ہو رہی ہے جس طرح سوبہ سندھ کو نچوڑا جا رہا ہے جس طرح سوبہ سندھ کا خون چوسا جا رہا ہے یہ تو سات ارب لوپے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ان کے منسٹرز ایمین ایوزر ایمپیز کی جادہ دیں نکالیں گے تو یہ تو اربوں پتی آلڈی بٹھے میں یہ آئے کہتے ہیں سارے کنگلے آئے تھے ان کے پاس تھا کیا آج آپ دیکھیں ان کے آرات دیکھیں چال چالن دیکھیں جن گاڑیوں سے اتریں گے ان کی ویڈیوز تو بنائیں کہ کہاں سے آیا ہے اتنا پیسہ آپ اور میں کیوں نہیں اتنا پیسہ بنا پا رہے ہیں تو یہ ساری سندھ کی عوام کا پیسہ ہے جو کہ لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایمپی ایز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا عرض کیا ہم نے کہ ہفتے گروز ہم زمان پاک جا رہے ہیں جو فیصلہ ہوگا پارٹی کی لیڈرشپ کریں گے پارٹی کی لیڈرشپ کے جو احکامات ہوں گے تحریک انصاف کے تمام ایمپی ایز ہیں وہ لمبیک کہیں گے